اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لمحات میں ہمارے رونگٹے یعنی گوز بمپس کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی گالوں میں ڈمپل کس وجہ سے آتے ہیں اور صبح کے وقت ہماری ہائٹ کیسے بڑھ جاتی ہے اور کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم خود کو گدگدی کر کے ہنسا کیوں نہیں پاتے دوستو اگر آپ اسی طرح کی امیزنگ فیکس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں انفرمیٹیو لگ رہی ہے تو اسے جلدی سے لائک کر دیں تو بڑھتے ہیں اپنے امیزنگ فیکس کی طرف نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہماری پلکیں جبکنے کا ڈریکٹ کنیکشن ہماری ہیلتھ سے ہوتا ہے کیونکہ پلکیں جبکنے سے ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے برین کی کافی حد تک سٹریس میں کمی آتی ہے ایک انسان تقریباً ایک منٹ میں پندرہ سے سترہ مرتبہ اپنی آنکھوں کو جبکاتا ہے اور پلکیں جبکانے سے ایک انسان کے آنکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بند رہتی ہیں نمبر ٹو آپ کو سکول میں یہی پڑھایا گیا ہوگا کہ انسان کے جسم میں دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں جو کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک بالک انسان میں صرف دو سو چھے ہڈیاں رہ جاتی ہیں نمبر ٹری جب ہم کسی انسان کو گدگدی کرتے ہیں تو اس پر اس کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن وہی گدگدی اگر ہم خود کو کریں تو ہم پر کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جو سیریبلم نام کا ایک سنسر لگا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہمیں خود کو گدگدی کرنا فیل نہیں ہوتا نمبر ٹری ایک ریسرچ کے مطابق ٹھیک سے نہ بیٹھ کر پڑھائی کرنے یا کام کرنے سے یاداشت پر برا اثر پڑتا ہے یعنی کہ بری یادیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ کمر کو سیدھا کر کے یعنی ایکٹیو طریقے سے بیٹھنے سے یا کام کرنے سے پوزیٹیویٹی آتی ہے اور اس سے اچھی یادیں مبستہ ہوتی ہیں نمبر فائیو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی فیزیکل چوٹ لگ جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی حصہ کٹ جائے تو رپیئر نہیں ہوتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لیور واحد ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کٹنے کے بعد بھی واپس سے خود بخود گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر سیکس دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری انگلیوں میں کوئی بھی مسل نہیں ہوتے بلکہ یہ ٹینڈر اور بون کی وجہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں نمبر سیون گالوں میں ڈمپل پڑھنے والے لوگوں کو ان کی کیوٹنیس کی وجہ سے کافی پسند کیا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈمپل مسل ڈیفیوزن کی وجہ سے پڑھتے ہیں اصل میں گالوں میں زائگومیٹک نام کا ایک مسل ہوتا ہے جس کے دو حصوں میں بٹ جانے کی وجہ سے گالوں میں ڈمپل آ جاتے ہیں نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صبح صویرے سوکار اٹھتے ہیں تو آپ کی ہائٹ نارمل ہائٹ سے ایک سنٹی میٹر زیادہ ہوتی ہے اور شام ہونے تک آپ کی ہائٹ کم ہونے لگتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پورے دن کی ثقاوٹ کے وجہ سے بون میں مجود کارٹیلیج کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائٹ کم لگنے لگتی ہیں جبکہ ساری راز سونے سے وہی کارٹیلیج ریلیکس حالت میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مارننگ میں ہائٹ ایک سنٹی میٹر زیادہ ہو جاتی ہے نمبر نائن ایک دن میں آپ کئی مرتبہ چھینکتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چھینکنے کی سپیڈ ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ کنو میٹر پر آر ہوتی ہے نمبر ٹین اور دوستو کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی باڈی کا ایک پارٹ آپ کی باڈی سے لگ پک چار گناہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ہے آپ کا انٹسٹائن جس کی ایوریج لیند تقریباً بائیس فٹ ہوتی ہے گوز بامس یعنی رونگٹے یہ جلد پر چھوٹے ابرے ہوئے ٹکڑے جو کہ ایک قدرتی ردی عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے پائلوریکشن کہتے ہیں جب جلد سردی محسوس کرتی ہے یا خوف یا جوش کے لمحات میں ہوتی ہے تو بالوں کے پٹکوں سے جڑے چھوٹے پٹے سکڑ جاتے ہیں جس سے بال سیدھے کھڑے ہو جاتی ہیں یہ عمل ہماری اباؤ جداد میں گرم اور چکرنا رکھنے کے طریقے کے طور پر تیار ہوا آج یہ بہت کم عملی مقاصد کو پورا کرتا ہے لیکن یہ ہماری فیزیالوجی کا بنیادی حصہ بنا ہوا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا احتتام یہی پر ہوتا ہے لیکن امیزنگ فیکس کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اسی لیے اگر آپ اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتا ہوں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ